بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یقیناً آپ اس کو دیکھ کر آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا ناظرین اکرام ترکی میں انٹی سمگلنگ کی کروائیوں کے دوران بائبل کا ایک پندرہ سو سالہ پرانا نقصہ دریافت ہوا ہے جس کا نام گوزپولوف برہن آواز ہے یہ کسی جانور کی خوشک کی ہوئی خالس پر سونے کے پانی سے تحریر کیا گیا بائبل کا نقصہ ہے یہ اسلام کی آمد سے تقریباً پچھتر سال پہلے تحریر کیا گیا تھا اس کی دریافت نے مجودہ عیسائیوں کے بہت سے رازوں سے پردہ اٹھا دیا ہے دین اسلام کے عقائد پر مبنی بہت سے ایسے سچ اس کتاب میں درج ہیں جن کو دانستہ طور پر بائبل سے حضف کر دیا گیا ہے ماضی میں ایک وقت ایسا تھا جب عیسائیوں کی طرف سے اس کتاب کو پڑھنے پر سخت پابندی آیت کر دی گئی تھی آپ کو یہ جان کر یقیناً بہت ہی حیرانگی ہوگی کہ اب یہ بائبل اور اس کے اصل حقائق دنیا کے سامنے آگئے ہیں تو کچھ خفیہ اناثر کی طرف سے اس بائبل کے انگریزی اور دیگر زمان میں تراجم کو چپا دیا گیا ہے کیونکہ اس بائبل کی پیچھے عیسائیوں کا ایک ایسا راز چھپا ہوا ہے کہ وہ اس بائبل کے سچے ہونے سے انکار بھی نہیں کر سکتے آخر وہ سچ ہے کیا؟ اس کتاب میں درج حیرت انگیز حقائق جنہیں دریافت کر کے محکمہ اثر قدیمہ کے ماہرین اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے پر مجبور ہو گئے یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا ناظرین اللہ تعالیٰ نے بنینو انسان کی رشتو ہدایت کے لیے مختلف قوموں کے لیے مختلف زبانوں کے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اور نبی معبوس فرمائے اور اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ پیغمبروں پر اپنے احکاماتِ اسمانی صحیفوں کی صورت میں نازل فرمائے جبکہ کچھ رسولوں کو اپنی الہامی کتابیں بھی عطا فرمائیں جن میں اس وقت صرف قرآنِ مجید اصلی حالت میں محفوظ ہے اور تا قیامت اپنی اسی حالت میں محفوظ رہے گا یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ایک لاکھ چوبیس ہزار رسولوں اور پیغمبروں کی تعلیمات اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک ہی تھی اور وہ ایک ہی خدا بزرگ و برکت کی عبادت کا حکم دیتے تھے ان سب انسانیت کو شرک اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے رکھتے تھے کوئی بھی مذہب کتاب جو الہامی ہونے کے دعوے دار ہے وہ اسلامی تعلیمات کی مخالف نہیں ہو سکتی ترکی سے ملنے والی بائبل کے اس اصل ویجن نے اس حقیقت کو عام دنیا کے سامنے بے نکاب کر رکھا ہے کیونکہ اس میں عیسائیت کے اقائد اسلامی تعلیمات کے این مطابق ہیں اور کتاب میں واضح طور پر درج ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے تشریف لائے ہیں بائبل کے اس پرانے نقصے میں یہ بھی درج ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں اسمان پر اٹھا لیا گیا اور قیامت قائم ہونے سے پہلے وہ ایک مرتبہ ضرور دنیا میں تشریف لائیں گے اور یہی تعلیمات ہیں جو اسلام ہمیں بتاتا ہے قرآن مجید سے پہلے جو صحیفے پہلے نازل ہوئے اور ان کی خصوصیات یہ بھی تھی کہ ان کتابوں میں ان کے بعد آنے والے نبی اور رسولوں کے بارے میں پیشنگوئیاں مجود ہوتی ہیں وہ نبی کسی قوم پر اور کسی علاقے سے تعلق رکھتے ہوں گے ان کی کیا کیا نشانیاں ہوں گی یہ سب ان کتابوں میں درج ہوا کرتا تھا جو صرف قرآن مجید کی یہ خصوصیت ہے کہ چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم انہ بیجین ہیں تو اس پر واضح طور پر درج ہے کہ اللہ کا دین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہو چکا ہے جبکہ دیگر الہامی کتابوں کی اگر اس خصوصیات کو دیکھا جائے جو اسلامی صحیفے حضرت موسیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل کیے گئے ان میں واضح طور پر بتایا گیا کہ آنے والے وقتوں میں ایک بنی اسرائیل کی طرف ایک نبی معبوس کیے جائیں گے جو کہ فیرون کے محل میں پروش پائیں گے اور بنی اسرائیل کو فیرون کے غلامی سے نجات دلائیں گے اس طرح تو رات میں درج تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم بغیر باپ کے اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو زندہ حالت میں اسمانوں میں اٹھا لیا جائے گا الہامی کتابوں کی اس خصوصیات کی وجہ سے بائبل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے حوالے سے بائبل کے اس پرانے نقصے باپ نمبر تئیس واضح طور پر درس ہے کہ ان کے آنے والے وقتوں میں قزیم و شان نبی دنیا میں تشریف لانے والے ہیں اور اس نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا یہ وہ سچائی ہے جو عیسائیوں کے نام نحاد علم بردار تمام دنیا سے چھپائے ہوئے ہیں کیونکہ اگر وہ اس سچائی کو مان لیتے ہیں تو پھر ان کو عیسائیت کی نام نحاد علم برداری سے دس بردار ہونا پڑے گا اگر وہ بائبل میں ان تعلیمات کو مانتے ہیں تو ان کے روح سے عیسائیت منسوخ ہو چکی ہے اور اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو ماننا پڑے گا جبکہ وہ ایسا کرنے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں ہیں عیسائی پادریوں کا اس تعلیمات کو مجودہ بائبل سے حضف کرنے کے پیچھے یہی سوچ کار فرما تھی کہ اس میں مجود تعلیمات قرآن مجید کی تعلیمات کے این مطابق تھی اس میں واضح طور پر تحریر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ ہواریوں میں سے ایک ہواری جس کا نام یوڈاسکو تھا جنہیں یہودہ بھی کہا جاتا ہے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ سولی پر لٹکایا گیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باحفاظت اسمانوں پر اٹھا لیا گیا اور یہ حقائق آپ کے بائبل کے مجودہ چار نقصوں لوگ، میتھیو، جون اور مارک کے عقیدے کے بلکل خلاف ہیں دوسرے الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عقیدہ عیسائیت کی تعلیمات کے بلکل خلاف اور اسلامی تعلیمات کے بلکل موافق ہے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس کتاب کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر امان لانے والے سب سے پہلے بارہ ہواریوں میں سے ایک برانہ واس نے خود تحریر کیا تھا کہ وہ بارہ ہواریوں میں شامل تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عیسائیت کی تبلیغ کے لیے شامل رہے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور تعلیمات کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور تحریر کیا حالکہ جو مجودہ بائبل کے نقصے ہیں ان کی تحریر کرنے والوں نے صرف روایات کی مدد سے مجودہ بائبل کے نقصے کو لکھا اور وہ روایات کوئی خاص مستند نہیں سمجھی جاتی بائبل کے اس پرانے نقصے میں واضح طور پر درج کر دیا کہ نبی آخر زمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں بلکہ حضرت اسمائیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تشریف لائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں بلکہ حضرت اسمائیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کیا تھا یہ وہ راز ہے جو یہودی اپنے لوگوں سے چھپاتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ تمام انبیاء اکرام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسل میں سے ہوں گے یہ حقائق ہے جو عیسائی پادری اپنی عوام سے برسوں چھپائے ہوئے ہیں اس لیے وہ اس کتاب کو بھی عوام کی نظروں سے پوشیدہ رکھے ہوئے تھے کیونکہ اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ عیسائیت کی اصل کی تعلیمات اور بائبل کی اصل کتاب جبکہ بائبل کی دوسری کتابیں حضرت شدہ ہیں آج بھی عیسائی پادری اپنی اس ہر درمی پر قائم ہے اور اس میں لکھے ہوئے عقائد کا جواب دینے کے بجائے اس کتاب کو عیسائیت کا اسلامی ورجن قرار دیتے ہیں جو کہ بلکل حقیقت کے منافی ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یہ کتاب ہر جگہ اسلامی تعلیمات کے ساتھ پڑھائی جاتی اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کونسا اسلام دنیا میں مجود تھا جن کی تعلیمات کے لیے بائبل کا یہ اسلامی ورجن تحریر کیا گیا اور عربوں کی ہمیشہ سے زبان عربی ہی رہی ہے جبکہ یہ کتاب عبرانی زبان کی تحریر شدہ ہے دوستو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک حسائی پاپ گلاسز ون نے اس کتاب کے پڑھنے کو بہت بڑا جرم کرا دیا اور اس کے پڑھنے پر سخت پبندی آیت کر دی تھی بعد میں آنے والے پادریوں نے بھی اسی کی تقلیت کی جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی مذہبی اجاداریوں کو ختم کر کے نبی آخری زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر جھکانا نہیں چاہتے تھے یہ کتاب پوشیدہ حالت میں کچھ نامعلوم لوگوں کی وجہ سے ادھر ادھر گھومتی رہی سولوی صدی کے اندر اس کتاب کا ایک نقصہ پاپ گلیسز کے عجائب گھر کے اندر مجود تھا لیکن کسی کو بھی اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں تھی یہاں تک کہ ان کے ایک دوست نے اسے چرا کر اس کا اٹیلین زمان میں ترجمہ کر دیا اس کے بعد یہ مختلف حاتوں سے ہوتا ہوا آسٹریہ کی ایک لابریری میں پہنچا سن 1907 میں آکسفورڈ یونیورسٹری نے انگلیش میں اس کا ترجمہ شائع کیا تمام دنیا میں ایک تہلکہ مچ گیا اگلے ہی دن اس نقصے کے اٹلی اور انگلیز زبان کے تراجم کو تمام مارکیٹوں اور لابریریوں سے غائب کرا دیا گیا اور اس کے دو نقصوں کو کسی طرح بھی بچا لیا گیا جن میں سے ایک برٹس میوزیم اور ایک کانگریس کی برٹس لابریری کی اندر اس وقت بھی مجود ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو چھپانے والے شاید یہ بھول گئے تھے کہ سج کو چھپانا ناممکن ہے انٹرنیٹ کے آنے کے بعد ہر نقصہ پی ڈی ایف کی مشکل میں ہر زبان میں کسی کی بھی دسترس میں مجود ہے جو شخص بھی حق بات کو جاننا اس تک پہنچنا چاہتا ہے اس کی اس نقصے تک رسائی بہت آسان ہو چکی ہے تو دوستو یہ رہی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ایک اچھی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی اگاہ کیجئے گا نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا